وَلْمَسَاقِينِ وَبْنِ سَبِيلِ سبحان اللہ اللہ نے مال بھی دیا مال خرج کرنے کا اللہ نے داستہ بھی بتلا دیا سب سے پہلا خرج کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر ہے کپڑے بنوا کے دے دوائی داروں کا انتظام کروا کے دے ان کے لئے کمرہ بنا اس کمرے کے اندر ایسی لگا اچھے قسم کا بیٹروم بنا دے اچھے قسم کا پانی کھانے کا انتظام کرا دے لیکن معذرت کے ساتھ چند ایک میرے سمیت ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کمرہ آلی شان بنایا پرنا میرے عزیزوں مجھے اپنے گھر کے گھر کے اندر لے چلو نراز نہ ہونا اپنے بیٹروم کی حالت دیکھ لو ماں باپ کی ٹوٹی چرپائی دیکھ لو خدا کی کا سب گھر کی حالت دیکھ کے رونا آ جائے گا سب کے گھر کا حالی ہے میں ایک بندے کی بات نہیں کرتا امام ابن سرین رحمت اللہ لے خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے امام ہیں اللہ اکبر تعبیر و روحیہ جنہوں نے کتاب لکھی امام ابن سرین رحمت اللہ لے کے والد گرامی کے انتقال ہو گیا لوگ چھپ کر آئے آب چھپنی ہوتے زار و قطار رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں دیوار کے سارے بیٹھ کے رو رہے ہیں کس نے پوچھا وقت کے امام کیا ہو گیا فرمایا جنت کے دو دروازے ہیں ایک دروازے کا نام باپ ہے دوسرے دروازے کا نام ماں ہے آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا لوگ میں روں کیوں نہ آج میرے لئے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے مجھے تو میرے عزیزو سمجھ نہیں آتا لوگ کس جی گردے کے ساتھ پنچیت کے اندر برادری کے اندر بیٹھ کر باپ کے مرنے کے بعد پگڑی بندوا لیتے ہیں یہ پگڑی کو عام نہ سمجھنا رب کعبہ کی قسم اللہ نے تجھے بیٹے کے عوضے سے اٹھا کر تجھے باپ کے عوضے پلا کے بٹھا کے رکھ دیا اب تُنہیں اپنی نظر سے ماں کو دیکھنا ہے اپنی نظر سے تُنہیں بہنوں کو دیکھنا ہے اپنی نظر سے تُنہیں اللہ اکبر اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے خبردار ماں کی آنکھ میں سونا لے کے آئیو بہنوں کو خبردار کبھی نہ رولائیو خبردار کبھی بھائیوں کو جمیل کی خاتم میرے اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم یہ کتنی بے وفا زمین ہے یہ ہریالی بے وفا یہ فروڈ بے وفا یہ سمسی ترکاری بے وفا یہ مرود بے وفا یہ عربی توری بھنڈی بے وفا یہ تربوز بے وفا یام بے وفا اتنے بے وفا یہ انہوں نے میرے دادے کو دھوکہ دیا میرے پردادے کو دھوکہ دیا انہوں نے میرے ابو کو دھوکہ دیا اب تو میرا عزیز ہو دس دس مربع کا مالک من کے بیٹھ گیا یہ کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں اللہ کہہ رہے اس کے دھوکے میں نہ نہ تیرے دادے کی تھی نہ تیرے باپ کی تھی اب یہ تیرے سپردہ گئی مرنے کی دیر ہے ایسا دھوکہ دے کے جائے گی دس دس مربع کا مالک ایک چپا بھی زمین کا اپنے ساتھ خبر میں نہیں لے کے جائے گا یہ پڑی ہے اس کے دھوکے میں نہ پڑھنا اس کے دھوکے میں پڑھ کے بھائی کو نہ چھوڑ دینا عدالتوں کے اندر چلے جاؤ خانے وال چلے جاؤ بہاڑی چلے جاؤ چوک میں اتلا چلے جاؤ میرے عزیزو ہر وکیل کے چمبر کے اندر چلے جاؤ اتنی اتنی بڑی دستاویزات نظر آئیں گی کوئی فائل کھول کے دیکھ لو یا طلاق لینے والے دینے والے نظر آئیں گے دوسری فائل دیکھ لو میرے عزیزو یا زمین کے تنازے والے نظر آئیں گے رب کا واقعی قسم کیا زمین کی اتنی اعمیت ہے کہ اس کی خاطر بہن کو چھوڑا جا سکتا ہے زمین کی اتنی اعمیت ہے کہ اس کی خاطر بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے جس زمین کی خاطر بھائی بھائیوں کو چھوڑا ہے اللہ کا قرآن اسے کیا کہہ رہے فرمائے وَمَلْ حَيَا تُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اس کے پیچھے میں نہ رہنا مجھے میری قبریائی کی قسم یہ زمین جداد دنیا کا سارا ساز و سمان دھوکہ ہی دھوکہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو فَمَلْ حَيَا تُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دھوکہ ہے اس کے دھوکے میں نہ آ جانا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ مالی کے کائنات اس نے تجھے ہاتھ پیر عطا فرمائے ان ہاتھوں سے مکان بنا تیری مرضی ان ہاتھوں سے دکان بنا تیری مرضی ان ہاتھوں سے جو تیرا جی چاہتا ہے بنا تیری مرضی لیکن وَأَلْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا اَحْدَكُمُ الْمَوْتِ ان ہاتھوں سے ذرا آگے بھی کچھ بیجے تاکہ تری قبر میں تیرے کام آوے مَنْ رَبُّ کے سوال پر کام آجائے مَا دینوں کا سوال پر کام آجائے مَنْ نَبِیوں کا سوال پر کام آجائے بیدانِ مَا سر میں کھڑا ہو کم عمرو کفی ماف نہ ہو کہ جوانی کہاں گزاری مال کام آجائے شباب کہاں گزارا کام آجائے مال کہاں سے کم آیا کہاں خرج کیا کام آجائے علم کہاں سے پڑھا اس علم کا کیا فائدہ حاصل کیا کام آجائے کل سرات پہ تیرے کام آجائے میزان عدل میں تیرے کام آجائے اللہ کے سامنے پیسی پہ تیرے کام آجائے گڑے موڑ والو زہر آباد والو اللہ اکبر بھائی عبد المجید کے سالے ثواب پر آنے والو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا تھا کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ما خدیجہ کا مقام اپنی جگہ ما حفظہ کا مقام اپنی جگہ امی سلمہ کا مقام اپنی جگہ سیدہ جویریا کا مقام اپنی جگہ امی حبیبہ کا مقام اپنی جگہ حضرت سعودہ کا مقام اپنی جگہ ماریا قیبتیہ کا مقام اپنی جگہ زینب بلتجہ اس کا مقام اپنی جگہ یہ دس گیارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیاں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے یہ کون ہے نبی اولیو المؤمنین من انفوسیم ازواج امہاتوں میرا نبی جو نکاح کے بعد تیرے بستر پر آ گئی مجھے میری کبریائی کی قسم میرے قیامت تک کے لئے سارے انسان مرد عوردوں کے لئے اسے ان کی ماں بنا دیا ہے یہ ہماری ماں ہیں نہ ہو مقام پر نہ ہو جگہ فضیلت اللہ نے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی کسی کی گود میں کسی نبی نے سر رکھ کے جان نہیں دی یہ مقام سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا کسی کے بستر پر خدا کا قرآن نہیں آیا سیدہ عیشہ فرماتی جب میں رسول اللہ کے بستر پہ ہوتی جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے میرے پاس آ جاتے کسی کی تصویر رسول اللہ کو نہیں دکھائی گئی جبرائیل علیہ السلام لائشمی رمال جنت کی رمال کے اندر لپیٹ کر تین مرد بھائی مابول انبیاء کے پاس آئے اور آگ کیرس کی کملی والے ذرا اس تصویر کو دیکھنا اللہ اکبر آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے فرمایا بیٹی کے لئے ما رشتہ پسند کرے بیٹے کے لئے باپ رشتہ پسند کرے کملی والے یہ صدیق کی بیٹی ابو کعفہ کی پوتی آئیشہ رضی اللہ تعالی آنا اللہ کو اس کا کردار سورت سیرت اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس رشتے کو عرش بری پر اہب کے لئے پسند فرما لیا ہے کون آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرمایا اوہ لوگو کوئی مرتے بے دنیا سے جاتے زمزم پیے گا کوئی شہد چٹے گا کوئی دودھ پیے گا لیکن مجھے وہ مقام آسیل ہے کہ کملی والا دنیا سے تشریف لے گیا تو میں آئیشہ کا جھوٹا موں میں لے کے گیا ہے یہ کون آئیشہ رضی اللہ تعالی آنا میرے عزیزوں جس کی برات میں اللہ نے جس کی گوائی میں سور نور اللہ نے اتار دی لیکن ان آئیشہ رضی اللہ تعالی آنا نے فرمایا اے آئیشہ قیامت کے دن جب ولی اللہ کے دربار سے گزریں گے جب قیامت کے دن نبی خدا کے سامنے سے گزریں گے غوث کتب عبدال سے گزریں گے آئیشہ جب باری تیری آئے اے آئیشہ درز دیحان سے گزرنا مالک کائنات کی نظر تیرے پہ پڑ گئی رب العالمین نے تجھے کھڑا کر لیا اے آئیشہ یہ کام تُنے کیوں کیا تھا اے آئیشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مالک کائنات کی جرہ سے بچنا اگر اللہ جللہ شانو نے کچھ بات کے بارے میں پوچھ لیا آئیشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی تم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو اے جہاں مٹھا جی اگلا کینٹ اٹھا اگلا تو دیکھنا پڑے گا چاند کسی وہم و گمان کسی دھوکے میں مت رہیے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَوْلِ آئیَاتِ امیر بیٹھے رئیس بیٹھے اللہ تمہارا محل مبارک کرے اللہ تمہاری نسلوں کو ورطنہ نصیب فرمائے اللہ تمہارے بچوں کو ورطنہ نصیب فرمائے لیکن میرے چاند میرے پیاروں میں تمہارے مال کا دشمن کوئی نہیں میں آپ کے مال کا خیر خواہوں اللہ اکبر نسل کے حوالے کر کے جاؤ گے نسل قبوتر خریدے گی نسل خدتے خریدے گی نسل بیل خریدے گی نسل دیرے کے اندر شراب اللہ نہ کرے یا اللہ میری توبہ ماف کرنا میں آپ کو نہیں کہہ رہا موجودہ حالات ہیں شراب کے جام سلکیں گے ٹھیک ہے نسل کا حق ہے وراثت ہے دو بچوں کو لیکن کچھ مال اپنے ہاتھ سے آگے کر جاؤ کہی مدرسہ بن رہا ہو کہی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو کہی پانی کا نظام نہ ہو تھر کے علاقے میں چلے جاؤ چولیستان کے علاقے میں چلے جاؤ اپنے چکوک کے اندر چلے جاؤ لوگوں کے ہاں پانی کی قلت ہے میٹھے پانی کا وارٹر پلانٹ لگا دیجئے چھ سات لاکھ کا آئے گا رب کعبہ کی قسم انسان تو دور کی بات کبلی جی جماعت والے تو دور کی بات نمازی تو دور کی بات ہے یتیم تو دور کی بات ہے بیوہ مسکین تو الیڈا ٹوپک ہے لیکن صبح صبح چڑیا اس نل سے پانی کا قطرہ لے کے جائے گی رب کعبہ کی قسم اس کا پانی پی کے کلے جا تھنڈا ہونا تیرے میرے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلنے کا ذریعہ بن جائے گا کوشش کر دو اللہ نے اتنی جگہ دی اللہ نے اتنی وراثہ دی ستر سترے کڑ کے مالی کو کوئی پانچ مرلے کی مسجد بنا دو کوئی پانچ مرلے کا مدرسہ بنا دو میرے پاس وقت نہیں میں دس پندرہ منڈ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا فراہی مہربانی مجھے پتہ آج ورکنگ ڈے ہے کاروباری دین ہے عمرانے پتہ نہیں کتنی تازیوں تو میں جانا ہے کتنی شادیوں کے اندر جانا ہے علماء اکرام نے جانا ہے آپ حضرات نے جانا ہے لیکن مجھے پندرہ منڈ دے دو آپ کی مہربانی دور کا میں سفر کر کے آیا میں اس لالچ میں نہیں کہا مجھے جیبوں سے نکال کے کچھ دو بس توجہ کے ساتھ آپ میری بات سنیئے شادی میری ہو گئی پندرہ سال ہو گئی میرے اولاد کوئی نہیں میرے پاس پیسے کی کمی نہیں گاڑیوں کی کمی نہیں بینک بیلس میرے پاس ہے چار پانچ مکان میرے پاس ہے عبدالحنان بتا میرے اولاد کوئی نہیں میں کیا کروں میں نے کہا میں پڑھنے کا وظیفہ دوں گا کہ جی وہ بھی پڑھ لیا میں نے کہا ڈاکٹر کو چیک کر آیا کہ وہ بھی کر لیا بس اللہ کا مرہ میں نے مان لیا اتنا پیسہ کہاں لے کے جاؤ میں نے کہا تیری بہن ہے کہ جی میں نے کہا بہن کی اولاد ہے کہ جی میں نے کہا اس کی بچیاں ہے کہ جی میں نے کہا بچیوں کی ساتھی پہ خرج کر دے بہن بیوہ اس کے چھوٹے بچے یتیم ہیں ان کو کالیج میں پڑھا دے ان کو اچھے سکول کے اندر داخلہ دلوا دے تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا جی جی میرا بھائی دنیا سے چلا گیا بچے چھوٹے چھوڑ کے چلا گیا ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دے قرآن کی تعلیم دلوا دے اسکول کی تعلیم دلوا دے رب اکبر کی قسم ہے تیری کمائی سے تیرے بھائی کا بیٹا تیری کمائی سے تیری ہمشیرہ کا بیٹا آپ کی کمائی سے آپ کی پھکپی کا بیٹا آپ کی کمائی سے آپ کی خالہ کا بیٹا اگر پڑھ لکھ کے بڑا آدمی ہو گیا اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو گیا ہم کب سے قبروں میں چلے جائیں گے یہ نماز کے سجدے وہ کیا کرے گا سواب اللہ ہماری قبروں میں پچھائے گا اللہ لیکن کرے کون کہ نہ مار جاؤں گا بیٹوں کو ویراثت تقسیم ہو گئی بہن کو کہتے ہیں وہ اسی جیز نہیں دیتا کجھے جیز نہیں دیا اور تجھے کھید ہے یہ تری طرح منگن جادت پہ گئی ہے بہن کا فون آیا بھائی کیا کہہ رہا ہے انہوں نے تو ستہ پہا ہے بہن کا انتقال ہو گیا بھائی شاروں پانچوں بھائیوں کو ویراثت مل گئی بہن خالی ایک بھائی کا بیٹا بھی مار ہو گیا گڑے مور چیک کر آیا کہ خانے وال لے جاؤ خانے وال چیک کر آیا کہ سائی وال لے جاؤ سائی وال چیک کر آیا کہ لاہور لے جاؤ جب لاہور لے کے گئے کہ مولی صاحب گڑی بھی بک گئی دکان بھی بک گئی کاروبار میرا ٹھک ٹھپ ہو گیا مولی صاحب دعا چا کرو اللہ نے اسے تتا فرمائے ایدھے پچھے میں سب کچھ گال دیتا ایک وقت ایسا آیا کراچی لے گئے راول پنڈی لے گئے ڈاکٹر صاحب نے علاج کی تشخیص کر دی مرض کی تشخیص کر دی کہ اس کے علاج پہ ساٹھ لاکھ رپی لگے گا چاروں بھائیوں کو فون کیا عویرہ پنجاہ اللہ خدار دے دے بھائیوں نہ دیکھا تو پہلے کنگال ہے اللہ اکبر تینوں نہیں پتا میں تھے پہلے زمین گریوی رکھی ہوئی ہے میرے تو کاغذات بینک کے اندر پڑے ہیں سب بھائیوں نے جواب دے دیا اس بہل کو پتا لگا جس بہل کو جہیز دے کے باپ کی وراثت میں سے کچھ نہ دیا اللہ اکبر وہ بہل جو چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آئی تھی بابی نے مو بنا کر بیس دن کے لیے آئی دس دن کے اندر اسے واپس بھیج دیا وہ بہل جو بھائی کے سر پر بھائی کے ہاتھ سر پر پھروانے کے لیے آئی تھی اس بھائی کو اور بہل کے درمیان درارے ڈال دی اللہ اکبر چار بھائیوں نے کچھ نہ کیا اس بہل کو پتا لگا میرا بھائی پرسان ہے ایک چدر چنی سی لپیٹ کے خالی ہاتھ آئی کہ میری بھائی پرسان نہ ہو جائے کہ کپڑوں کا بیگ لے کے آئی ہے خالی چنی اڑ کے آگئی اور دروازہ کٹ کٹ آیا بھائی نے دروازہ کھولا دے کہ لے لے سٹھے دک کے مسئبت بھائی ہے ہمارے ہاتھوں کھانے کے لیے پہلے کال پڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آگئی اللہ اکبر سارے میں نے برداز کیے کہنے لگی بھائی میں نے پانی تا پہ آ دیا اچھا میں پھلاتی ہوں بھائی اندر پانی لینے کے لی گئی اپنے بھائی کو گلے لگا کر کہنے لگے اوہ ویرہ جن کی بہنیں زندہ ہوں ان بھائیوں کو پرسان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں اللہ اکبر اپنی چادر سے بھائی کیا سو صاف کیے کہ تیرا پتر تیرا نہیں لگتا میرا بھی تو کچھ لگتا ہے کیا دیا اس نے کوئی پانچ لاکھ دیا نہیں نہیں اس نے کیا بینک بیلس کم بینک بیلس دکھائے کی اسٹیٹمنٹ دکھائی نہیں نہیں اس نے اپنی چیک بھوک دی نہیں نہیں بلکہ اللہ اکبر اپنی کلائی آگے کی اپنے بازوں میں سے دو کنگن اتارے اے میرے باب بیدی نشانی ہے پر آما دے کم نہیں آئے گا تک تو کم آئے گا بھائی کی جولی میں ڈال کے یوں کر کے کپڑا ڈال دیا اور کبیرہ بابی نونا دستی ہے تیرے پر آج مہربانی کون کر کے گئی بابی پانی لینے کے لئے گئی یہ کنگن جولی میں ڈال کر دروازے کی طرف دیکھ کے گھن لگی ہون تو میں نو بھاس کے بکھا دے اگر تی نو دوبارہ لوڑ پوے براوان دکین نو لوڑ کوئی نہیں میں نو فون کر دینا او میرے بھائی تیری خوشی کے لئے مجھے اپنا آب بیچنا پڑا تو میں پہل کر کے سب سے آگے اپنا آب بیچ کے دکھا دوں گی خدا کے واسطے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو مانگتی کیا ہیں اللہ اکبر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے غصے میں بھی بات نہ کیا کرو ایک بہن اگر بھائی کی میت کے پاس کڑی ہو کے رو کے دکھا دے اس کا ایک آنسو بھائی کے کفن کے اوپر گر جائے اتنا قیمتی ہوتا ہے اس آنسو کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صرف میرے چاند میرے پیارے یہاں بیٹھ کے نہیں رونا اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے وَالْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اَنِ اَتِيَا عَدَكُمُ الْمَوْتِ موتاوے گی اللہ کی قسم آئے گی آج پورے بڑے وصیب سے پورے ملے سے عبد المجید کو لے کے گئی کل عبد الحنان بھی جائے گا نمیمبر بچے گا ممبر بھی بچے گا محراب بھی بچے گا چود راڑ بچے گی پتن ہی کون کون یہاں کے بیٹھ جائے گا اس لئے میرے عزیز واللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم اللہ نے اگر تمہیں مال و سروت عطا فرمایا تو کچھ آگے بیٹھ دو کمر اندیرے کا گھر ہے کمر بچوں کا گھر ہے کمر ساپوں کا گھر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کا سردار ہے اللہ غنی اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے جناب ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کی چہرے پہ نظر پڑی آپ پر احسان ہوگے کہ لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے چہرے کا رنگ بدلا بدلا فکا فکا لگ رہا ہے جس کے چہرے سے رانہیاں چاند لے کے جاتے ہیں جس کے چہرے سے چمک ستارے سورج لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر اندیرے میں جات کی ادھر کا چلا جائے اللہ اکبر میرے عزیز اس کا چہرے کی رونک سے اندیرہ روشن ہو جاتے ہیں کیا بات ہے آج رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے فرمایا ابھی جبرائیل کمرے میں آیا تھا سورہ حود سورہ نبا کی آیتیں سنا کے چلا گیا جہنب کی ہو اللہ کی کے بارے میں سنا در کے میں محمد کے چہرے کا رنگی بدل گیا آئے اللہ پھر میرے عزیزوں میں آپ کی طرف آوں گا ہم آپ کی ریایہ ہیں یہ سارے حضراء اللہ نے آپ کو مالو دے عطا فرمائے ہم آپ سے چھوٹے ہیں کلم کے استعمال میں ٹیلی فون کے استعمال میں کاغذ کے استعمال میں اللہ کے واسطے ذرہ اللہ کا دھیان لکھ لیا کرو ہر کوئی عزیز میرے عزیزوں دروازے پر آئے خوش دلی سے ملو کام ہو یا نہ ہو پانی پلانے میں دیر نہ کرنا روٹی پانی پوچھنے کے اندر دیر نہ کرنا خوش دلی کا مظاہرہ کیا کرو اللہ اکبر کسی کو ہس کے دکھا دینا بھی یہ صدقہ ہے کسی کی بات سن کے یہ کہہ دینا اللہ تیرے تیرے رحم کر دے یہ بھی صدقہ ہے کسی کو دلہ سادے لینا یار میرے آنچ جتنی کوشش ہو سکی میں کروں گا اللہ کی قسم آپ پر حسان نہ ہو یہ بھی بہترین صدقہ ہے لیکن میرے عزیز ہو یہ احساس آپ کے اندر میرے اندر کیسے پیدا ہوگا آخری پانچ منٹ کی گفتگو سن لو یہ احساس آپ کے میرے اندر کیسے پیدا ہوگا جب آپ کی میری روح زندہ ہوگی اب جسم زندہ ہے یہ حرکت کر رہا ہے اسے باڈی سپریک کی احساس محسوس ہو رہا ہے اسے پرفیوم کا احساس محسوس ہو رہا ہے اسے شمپو کا احساس محسوس ہو رہا ہے روح کو بھی تو کسی چیز کی ضرورت ہے اسے نماز کے سجدے کی ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبت کی ضرورت ہے اس روح کو رزق حلال کی ضرورت ہے اور میرے عزیزو آج بہت بڑا علمیہ بہت بڑا علمیہ ہمارے علاقے میں گڑے موڑ میں دائے بائے میں بے شمار سکول ہے انگلیش میڈیا میں اردو میڈیا میں اسلامی پگولک سکول ہوگا لیکن میرے عزیزو سب سے پہلا سکول ماں کی گود ہے اور سب سے پہلا ٹیچر میرے عزیزو سکول میں پڑھانے والا باپ ہے ماں کی گود کے اندر میرے عزیزو تربیت ہے ماں سر پہ دپٹہ رکھ کے دودھ پلائے ماں گود میں دودھ پلاتے ہیں اللہ کا قرآن سنائے باپ ٹیچر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اس ماں بیٹے کے لیے غیظہ حلال کی لے کے آئے روزی حلال کی لے کے آئے بے شگوشت نہ لائے سبزی حلال کی لے کے آئے اگر ماں کے سینے سے قرآن کی دھاریں مل گئی اور باپ کے ہاتھوں سے حلال کی روزی مل گئی رب اکبر کی قصہ ہے ان گلیوں کے اندر تمہیں حالی موالی نظر نہیں آئے گا اگر ماں کی گود کا دودھ اور باپ کی حلال روزی مل گئی تو ہر گلی کے اندر آپ کو چلتا پھرتا عبدالقادر جلانی نظر آئے گا رجل کے حلال اور اس کے حلال کیسا امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے کے پاس دو بہنیں آگئیں میں پچھلے دنے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیران اپیر عبدالقادر جلانی ان کی قبروں پہ کافی دیر میں کھڑا رہا بغداد کے اندر لبنان شام اراکہ یہ دورہ کر کے آیا اللہ کی قسم اللہ کے ولی ارام فرما رہے ہیں جنہیں ادھے بغدادی رحمت اللہ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے اللہ کے ولی دو بہن امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے کے پاس آگئیں کیا کہہ رہی ہیں دعا کرو جی پتر ہو جی نہیں نہیں کہہ لگی ہم دو بہنیں ہیں ہمارا بھائی اللہ اللہ کرتا ہے اس کی پہلی زندگی بڑی گناہوں میں گزری شراب کے نشے میں گزری ہم اس پہ کمائی کا خرچے کا زیادہ بوجھ نہیں دیتی ہم چرخہ چلاتی ہیں سود کاتی ہیں اچھا انہیں کبھی کیسے امام احمد بن حمد کہلے گا میرے پاس کیوں آئی کہہ لگی ہمارا بھائی کام نہیں کرتا کتنا ہم دھاگا بنا لیتی ہیں کہ دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے لیکن چراغ میں تیل نہیں ڈال سکتی جتنا تیل ہوتا ہے چرخہ چلتا رہتا ہے روشنی کے اندر جب دیا بوجھ جاتا ہے تو اس وقت تندیرہ ہو جاتا ہے ہم دھاگا کیسے بنائے ہم اپنا دونوں بہنیں چرخہ اٹھا کر اوپر چھت کے اوپر لے جاتی ہیں ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں تین چار چراغ ہیں اس کے چراغوں کی روشنی ہماری دیوار کے ذریعے چھت کے اوپر آتی ہے اس روشنی کے اندر جم دھاگا بناتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیے بتا اس سے جو روزی ملتی ہے ہمارے پر حلال کے حرام ہے احمد بن عمل کی چیخ نکل گئی فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کا کیا نام ہے کہہ لگی ہمارے بھائی کا نام جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے اللہ اکبر ایسا لگ رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گوت کے اندر بیٹھ کے قرآن کی لوریاں لے رہا ہو یہ کون بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے اوہ لوگوں میں عزیزوں آخری بات کر کے جا رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے ہم انسانیت کا برم رکھنے کے لیے آئے انسانیت کی عزت اجارنے کے لیے نہیں آئے یہاں تو کہہ دے ویڈیو بناو جی کوئی گر بھی جائے ویڈیو چاڑ دے ویڈیو خدا کے واسطے اس کا اعترام کرو دو بزرگ ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہ پیر ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں سری سختی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں دو اللہ والوں کی خالو بھانجے کی قبریں ایک طرف ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبریں ایک طرف ہیں جنید بغدادی دوڑے آئے اور آئے کہ پیرہ کا کیا ہوا کہ ایک بندہ اللہ دا اوہ بوئے تپیہ سراب پی کے دھتنے سے میں لیٹا ہوا ہے اور اللہ اکبر دنیا تھو تھو کر کے جا رہی ہے آپ نے فرمائے میرا مرید ہے کہ کوئی نہیں میرا سنگی ہے کوئی نہیں میرا رشتہ دار ہے کوئی نہیں کہ ہے کوئی اللہ کا مندہ فرمائے لا میرا سوٹا اللہ اکبر جنہیں بغدادی مرید ہے معروف کرخی پیر ہے کہ لا میرا سوٹا جنہیں بغدادی سوٹا تکڑا لے کے آئے کہ گٹے گھڑے بھنے گا فرمائے پانی کا برطن لے کیا پانی کا برطن سوٹا زمیل کے اوپر مار رہے ہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں جب بزار میں بشرے حافی رحمت اللہ علیہ کو نشے محدود دیکھا جریت میرا سوٹا پکڑ وہ کہنے لگے سوٹا مجھے پکڑا دیا مارا کوئی نہیں پانی کا لوٹا پکڑا بشرے حافی رحمت اللہ علیہ کا چیرہ دینا سنو دھونا شروع کر دیا شراب جہاں لگی تھی وہ عصہ دھونا شروع کر دیا کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا اور جو جگہ پہ شراب گری تھی دھوئی اور بوتل جو شراب کی تھی پرے پھینگ دی وہاں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا جو تیرا کام وہ تو کر دے چل جنید جنید کہتے لیں کہ نہ ہوں کی نہ ہاں کی نہ ہوج دلائیا جب اپنی خانکہ کے پاس موچے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہلیں گے اللہ اللہ میں نے پانی سے اس کا ظاہر دھو دیا تو رحمت سے اللہ اس کا اندر کا اندر کا باطن دھو دے اللہ اکبر میرے عزیزو اتنا کہنے کے بعد پردہ ڈالنے کے بعد جواب پیس آئے خانکہ میں آ کر آنکھ لگ گئی رات کا وقت آنکھ لگ گئی خانکہ میں اللہ جللہ شانوں کی جارت ہوئی مالی کے کائنات نے فرما اے معروف کرخی تو نے میرے بندے بشرے حافی کا ظاہر دھو دیا میں رحمت کے پانی سے اس کا باطن دھو دیا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے کی آنکھ کھلی فوراں اٹھے اور اٹھ کے جا کے دیکھا اپنے گھر بھی شرافی نظر نہیں آئے اپنے مکان پہ نظر نہیں آئے ادھر فجر کی ازان کی آواز کانوں میں اے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب معروف کرخی رحمت اللہ لے مسجد کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھول کے دیکھا پہلی صف کے اندر میں شرافی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے کین لگے اے بشرافی یہ تبدیلی کیسے آگئی بشرافی مسکرا کے کین لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے ابھی ابھی تو خواب میں اللہ پاک سے پوچھ کے آیا ہے رزق حلال رزق حلال اللہ کے واسطے